کورونا وائرس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے اس گھا تک وائرس سے لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے یہ وائرس سب سے پہلے چین کی وہان شہر میں ملا تھا جس کے بعد اس نے تیزی سے اپنے دنیا بھر میں پیر پسارے دیکھتے ہی دیکھتے کوویڈ نائنٹین نے پورے وشو کو اپنے آغوش میں لے لیا آج اس سے سب سے زیادہ پرباوت امریکہ ہے اس کے بعد بھارت، برازیل، فرانس، یوکے، جرمنی، روس، ٹرکی، اٹلی اور اسپین ہیں اب تک کرونا سے دنیا میں ایک سٹھ لاکھ سے ادھک موت ہو چکی ہیں اور سیتالیس کروڑ اٹھاون لاکھ سے ادھک معاملے سامنے آ چکے ہیں بھارت میں آج ہی کے دن یعنی کی چوبیس مانچ دوہزار بیس کو لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا جس کے بعد لوگوں کی زندگی گھروں میں قید ہو گئی تھی اور سرکو و بازاروں میں سناٹا پسر گیا تھا دیش میں تیس جنوری دوہزار بیس کو کرونا کا پہلا معاملہ سامنے آیا تھا اور یہ معاملہ کیرل میں ملا تھا جس کے بعد سے ہی چنتہ جتائی جانے لگی تھی پھر دھیرے دھیرے کرونا کے معاملے بڑھنے لگے اور ایک مہینے کے بیتر ہی پانسو سے آدھے کیس آ گئے تھے اور دس لوگوں کی موت ہو چکی تھی کہ ان سرکار نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی پردھان منصوری نریند موڈی نے دیش کو سمبودت کیا اور لوگ ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے آم جن سے سماجک دوری بنانے کی اپیل کی پی ایم موڈی نے دیش کو سمبودت کرتے ہوئے کیا کہا راشت کے نام اپنے سندیش میں پردھان منصوری نے کہا کہ جن دیشوں کے بعد سب سے بہتر بینکل سو بھی دھائیں ہیں وہ بھی وائرس کو روک نہیں سکے ہیں اور اسے کم کرنے کا اپائے کیول سوشل ڈسٹنسنگ دوری ہے لاپرواہی برتنے والے لوگوں کو آگہ کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی لاپرواہی کچھ لوگوں کی غلط سوچ آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے ماتا پتا آپ کے پریوار کو آپ کے دوستوں کو اور آگے چل کر پورے دیش کو بہت بڑے سنکٹ میں ڈال دے گی پردھان منصری نے گوشنا کی کہ آج آدھی راہ سے پورے دیش میں سمپونڈ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا لوگوں کو 21 دنوں کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے پر پونڈ پرتبند لگایا جا رہا ہے حالانکہ باندھ میں یہ لوگ ڈاؤن کئی مہینے تک جاری رہا مہماری کی آرثک پربھاؤں کی چرچہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نشرت روپ سے دیش کو اس لوگ ڈاؤن کے کارن ایک آرثی قیمت چکانی پڑے گی لیکن ہر ایک بھارتی کے جیون کو بچانا ہمارے سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے پی ایم نے سمجھایا تھا کہ اگر تین ہفتوں میں حالات کو نیانترت میں نہیں لائیا گیا تو دیش 21 سال پیچھے جا سکتا ہے اور کئی پروار ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے ایسے میں انہوں نے لوگوں سے کیول اپنے گھروں کے اندر ہی رہنے کے لیے اپیل کی تھی کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں